موسیقی کلام مقدس میں سے آج کی ہماری تلاوت پہلا سمل اس کا چوبیس ماں باب اس کی تیسری آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک ہم خداون کا زندہ پاکلام سنیں گے تب شاول نے تمام اسرائیل میں سے تین ہزار منتحب جوان لیے اور دعود اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں کوہی بزکی پہاڑیوں پر گیا اور بیڑ سالوں کے پاس جو راہ میں تھے آیا وہاں ایک گار تھا تو شاول کی ضائع حاجت کے لیے گار میں گھسا اور دعود اور اس کے ساتھی گار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تب دعود سے اس کے ساتھیوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداون نے تجھے فرمایا دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں دے دوں گا کہ تو اس سے جو کچھ تیری آنکھوں میں اچھا ہو کرے تب دعود نے اٹھ کر چپکے سے شاول کے جبہ کا دامن کٹ لیا بعد اس کے دعود کا دل بے چین ہوا کہ اس نے شاول کے جبہ کا دامن کٹا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا خداون نہ کرے کہ میں ایسا کام اپنے آقا سے کروں جو خداون کا ممسو ہے اور اپنا ہاتھ اس پر اٹھاؤں کیونکہ وہ خدا کا ممسو ہے اور دعود نے اس کلام سے اپنے ساتھیوں کو رکا اور انہیں شاول پر حملہ کرنے نہ دیا پھر شاول اٹھا اور گار سے نکلا اور اپنی رالی بعد اس کے کہ دعود اٹھا اور گار سے نکلا اور شاول کو آواز دی اور کہا اے میرے آقا بادشاہ تب شاول نے اپنے پیچھے پھر کر دیکھا تو دعود اپنے موں کے بل زمین پر سجدے میں گرا اور دعود نے شاول سے کہا تو کیوں لوگوں کی بات سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ دعود تیرا ضرار چاہتا ہے تیری آنکھوں نے آج دیکھا ہے کہ خداون نے گار میں تجھے میرے ہاتھ میں دے دیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے قتل کروں لیکن میں نے تجھ پر رحم کیا اور کہا کہ میں اپنے آقا پر اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤں گا کیونکہ وہ خداون کا ممصو ہے اور دیکھ اے میرے باپ تیرا جبہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے لہٰذا اس بات سے کہ میں نے تیرے جبہ کا دامن کاٹا اور تجھے قتل نہ کیا تو گوھر کر اور دیکھ کہ میرے ہاتھ میں کوئی بدی اور کوئی شرارت نہیں اور نہ میں نے تیرا کوئی گناہ کیا اور تو میری جان کے لیے گھات لگاتا ہے کہ اسے لے لے پس خداون میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے اور خداون تُس سے میرا انتقام لے لیکن میرا ہاتھ تیرے خلاف نہ ہوگا جیسا کہ قدیم مثل میں کہا جاتا ہے بروں سے برائی ہی نکلتی ہے لیکن میرا ہاتھ تیرے خلاف نہ ہوگا اسرائیل کا بادشاہ کس کے پیچھے نکلا اور کس کے پیچھے تُو رگد نے آیا ایک مرے ہوئے کتے کے پیچھے یا ایک پسو کے پیچھے پس خداوند ہی منصف ہو اور میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے اور دیکھئے اور میرے مقدمے کو فیصل کرے اور تیرے ہاتھ سے مجھے چھڑائے جب دعود یہ باتیں شاول سے کہہ چکا شاول نے کہا اے میرے بیٹے دعود کیا یہ تیری آواز ہے اور شاول بلند آواز سے رویا پھر اس نے دعود سے کہا تُو مجھ سے زیادہ صادق ہے کیونکہ تُو نے مجھے نیکی سے بدلا دیا حالانکہ میں نے تجھ سے بدی کی اور تُو نے آج کے دن ظاہر کیا کہ تُو نے میرے ساتھ نیکی کی کیونکہ خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ میں حوالہ کیا اور تُو نے مجھے مار نہ ڈالا کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنے دشمن کو پائے تو کیا اسے اس کے رستے میں سلامتی سے جھانے دے گا پس اس نیکی کے عوض جو تُو نے مجھ سے آج کے دن کی ہے خداوند تجھے نیک جزا دے اور اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ تُو بادشاہ بنیں گا اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں قائم ہوگی پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی موسیقی